اسلام علیکم ویلکم ویلکم سیشن 5 آف جنوریشن وائی سیریز ہم اپنی زندگی میں جب بھی کوئی کام کرتے ہیں تو دو ممکنہ طریقے ہو سکتے ہیں ایک مرتبہ ایسے ہوتا ہے جیسے آپ آفس میں کام کر رہے ہیں بزنس کر رہے ہیں کسی کو اپنی سرویس پروائیٹ کر رہے ہیں so you're doing something to get something back you're doing something to fulfill your own needs اور دوسریک طریقہ یہ ہوتا ہے جیسے آپ فرز کریں کسی باغ میں گئیں کسی شاپنگ مال میں گئیں تو کسی چوٹے سے بچے کو دیکھ کے آپ نے سمائل کیا یا کسی بچے کو آپ نے کوئی ایک لفظ بولنا سکھا دیا اب اس کام کے پیچھے آپ کے اندر کوئی ضرورت وابستہ نہیں ہے you smile just to bless that child just to make him happy otherwise وہ بچہ آپ کو کچھ دے نہیں سکتا اب اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اگر غور کریں تو آپ کو یہ بات سواج میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی قسم کی کوئی need کوئی fulfillment possible نہیں ہے اس کی ذات کمال مطلق ہے پھر اس نے انسان کو کیوں خلق کیا تو سوائے یہ جو دوسری reason ہے just to bless him تمام مخلوقات کے پیچھے جو reason ہے creation کی وہ صرف blessing کا principle ہے اس نے تمام مخلوقات کو صرف bless کرنے کے اوپر خلق کیا لیکن اب تمام مخلوقات جیسا ہم نے اپنی last video میں بات کی تھی کہ اپنی اپنی fixed blessings میں ہیں جانور جس bracket میں ہیں وہ سے آگے بڑھ نہیں سکتے پودے جن نعمتوں سے استفادہ کر رہے ہیں اس سے زیادہ نعمتوں کو استعمال کرنا ان کے اختیار سے باہر ہے اسی طرح فرشتے ہیں فرشتے جس bracket میں create ہوئے وہ کبھی بھی اپنے آپ کو level up نہیں کر سکتے فرشتے پانچزار دہزار پچاسزار سال بعد بھی مزید آگے بڑھ نہیں سکتے وہ جہاں create ہوئے وہی رہیں گے لیکن معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں اس کی blessings ہیں وہ unlimited ہیں لہٰذا کم از کم کسی ایک ایسی مخلوق کا ہونا ضروری ہے جو اپنے ارادے اور اپنے اختیار سے ان maximum blessings تک پہنچے اور وہ مخلوق انسان ہے اب اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان کے لئے دنیا بنائی تاکہ مکمل نعمتوں سے استفادہ کرے اس کے بعد جنت کے جس میں نعمتوں کا لا متناہی سلسلہ اللہ تعالیٰ نے رکھا سو ہم اپنی پیدائش سے لے کر اس دنیا کے خاتمے تک اور اس دنیا کے بعد محشر اور پھر جنت تک اسلسل خدا کی نعمتوں کے حسار میں ہیں اور یہی خدا کا منشہ اور حاصل ہے کہ انسان جتنا ان blessings میں گروہ کرتا ہوا جنت کی ایک unlimited blessings کی دنیا تک پہنچے اتنا زیادہ وہ کامران اور کامیاب قرار پائے گا موسیقی موسیقی